رحمان الرحیم اچھا سرنٹس اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پائے چارٹ کو دیکھیں گے کہ پائے چارٹ کو کیسے ڈراغ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ وہی سیم ہوتے ہوئی آ رہی ہے لیبریریز ہو گئے ہمارے پاس یہ جو ہم نے کچھ چیز انیشلائز کیا ہوا ہے یہ پہلے سے ہوتے ہوئی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس سے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر جو ہے نا دیکھا کہ لیٹس اپوز سرکلز دیکھے ہم نے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ٹرائینگلز بھی دیکھا اور اس کے بعد ہم نے گراؤنڈ بھی دیکھا ٹھیک ہے لائنز بھی دیکھے ملٹپل لائنز بھی دیکھے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پائے چارٹ کو دیکھیں گے کہ پائے چارٹ جو ہے وہ ہم نے کیسے ڈراغ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں انٹ ایم ایکس برابر ہے گیٹ ایم اے ڈیویل ایکس ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کہا ٹھیک ہے اور اس کو کیا کر دو ڈیوائیڈ کر دو کس سے ٹو سے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں سیمی کولر اس کے بعد پہ میں نے کہا انیشلائز ایم اے ڈیوائی جو ہے وہ برابر ہے گیٹ آئ میکس ڈیوائی کے ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اندہن یہاں پہ بریکٹس ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پیانا ہے اور میں نے کہا ڈ ٹ ٹ ایکس ایکس وائے ایکس وائے برابر ہے let's suppose میں نے کہا ہندرےڈ ٹھیک ہے and then اس کے بعد میں نے کہا ہندرےڈ ٹھیک ہے and let's suppose یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں inverted commas کے اندر پائے چارٹ ٹھیک ہے تو میں نے کہا پائے پائے چارٹ ٹھیک ہے میں نے پائے چارٹ لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ breakers close کر دیا اور last miss semicolon لگا دیا ٹھیک ہے یہ میرے پاس آگیا یہاں پہ and then اس کے بعد میں کہا ہوں گا set fill style set fill style آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں one پہلے میں جو ہے نا hello لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا hello tk students یہ میرے پاس آگیا and last miss کیا ہے semicolon and breakers and semicolon ٹھیک ہے یہ میرے پاس آگیا ہے اس کے بعد میں نے کہا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے لکھا ٹو ٹو فائف and then 365 360 ٹھیک ہے اور 100 ٹھیک ہے اور last miss semi column ٹھیک ہے یہ آگیا میرے پاس اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو set fill color ہے set fill style جو ہے وہ میرے پاس کیا ہے one comma brown جب بھی آپ کوئی بھی color لکھیں گے تو آپ کا جو color ہے وہ کیا ہونا چاہیے capital ہونا چاہیے یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے آپ کا جو جو بھی color آپ لکھیں گے اس کا جو آپ کے پاس spelling ہے وہ کیا ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بڑی لکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آیا میں اور میں نے کہا پیس سلائس ٹھیک ہے اور یہاں پہ اچھا اب دیکھو یہاں پہ ایم ایکس آگیا ٹھیک ہے اور کومہ لگا کے ایم وائی بھی آگیا یہاں پہ جو بھی ہم نے براؤن کا جو بھی اس کا ہو دینا ہے میں نے کہا ٹو ٹو فائف ٹھیک ہے تری سکسٹی ٹھیک ہے اور اور یہاں 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 توڑا سا جو ہے میں چینج کر دیتا ہوں لیٹس اپوز میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو بھی توڑا سا چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ دیتا ہوں لیٹس اپوز یہاں پہ میں نے کہا زیرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کہا سیونٹی فائف سیونٹی فائف اینڈ دین اس کے بعد سیونٹی فائف کے بعد میں نے کہا ہنڈر ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سیونٹی فائف ٹھیک ہے سیونٹی فائف کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ٹو ٹو فائف ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ہنڈر ٹھیک ہے اور یہاں لاسٹ میں کیا آئے گا اسے میکول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ میرے پاس ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے سیٹ فیل سٹائل پہ آنا ہے تیسرا یہ دو حصے آگئے ایلو کا بھی آگیا براؤن کا بھی آگیا ایلو کا میں نے کیا کہا 0, 75, 10 آگیا اس کا یہ رہی ہے اور اس کا میں براؤن کا 75, 225 اور 100 اب میں یہاں پہ آجاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 1, کے بلو یہاں کپٹل لکھنے اور لاسٹ میں سیمی کول اور یہاں پہ اس کو بھی میں دے دیتا ہوں اور میں نے کہا mx,my ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں دیتا ہوں 225, ٹھیک ہے کمہ لگایا 360 ٹھیک ہے 360 and کمہ 100 ٹھیک ہے یہ میرے پاس آگیا اور لاسٹ میں سیمی کولن کہہ دیا ٹھیک ہے اب میں نے یہ کیا کرنا ہے یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ کیا ہوئے پروگرام جو ہے وہ بن چکا ہے مطلب کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں توڑا سا یہاں ہی آجاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ get c h جو ہے نا یہاں لگا دینا ہے اور میں نے کہا get c h اور یہاں پہ سیمی کولر and break it's clause ٹھیک ہے تو یہ پروگرام جو ہے میرا بن چکا ہے پائے چارٹ کا اس طریقے سے ڈرو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پروگرام ہمارا سٹرینٹس بیسیکلی بن چکا ہے and then اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے کمپائل کرنا ہے and then اس کے بعد ہم نے run کرنا ہے errors آ رہا ہے ٹھیک ہے string character constant undermine call missing اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا اصل میں یہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا sorry یہاں پہ میں small p لگا جاتا پائے چارٹ اب دوبارہ کمپائل کر دیتا ہوں یہ out text xy میں جو ہے نا اس میں توڑا سا مسئلہ دے رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ہنڈیڈ ہنڈیڈ ٹھیک ہے پائے چارٹ کوڈ تو ہمارا بالکل کریکٹ ہے اب یہ کیوں ایسا دے رہا ہے function call missing ایک کام کر لیتے ہیں اصل میں جو ہے نا اس کو ہم لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں یہاں لکھنے کی ضرورت ویسی تو نہیں ہے لیکن ہم نے جو ہے نا اس لیے یہ شو گیا کہ اوپر آئے پائے چارٹ نا تو یہ جو ہے نا یہ اب اٹھا نہیں رہا یہ کمپائلر جو ہے نا یہ اسے اٹھا نہیں پا رہا ٹھیک ہے تو آئیے ہم لوگ اس کے بغیر بھی اس کو کمپائل رن کر دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارننگ اور ایرر دونوں زیرو اور کیا ہے سکسس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں اسے رن کر دیتے ہیں یہ سٹورنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پائے چارٹ بن چکا ہے آپ جس کو بھی جتنا بھی اب دے سا کہ ہم نے یہاں پہ ایلو کم رکھا ہوا ہے تو اگر ہم لوگ ایلو کا وہ ہے